آپ نے بڑے بڑے نوصر باز دیکھے ہوں گے لیکن جن نوصر بازوں سے آج ملوانے جا رہے ہیں ان سے کبھی دشمن کا بھی واسطہ نہ پڑے یہ جی الٹی گینگ دوبارہ سنیں الٹی گینگ یہ گینگ جو ہے یہ بنیادی طور پر خواتین پر مشتمل گینگ ہے نام سن کر آپ لیے لمحے کے لیے پریشان ہو جائیں گے کہ الٹی یعنی وومٹ یہ الٹی گینگ کیا چیز ہے تو چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی کہ یہ کیا فنکاری کرتے ہیں اور لاہور میں انہوں نے کہاں کہاں پر الٹی کے چکر میں الٹی کے چکر میں لوگوں کو ان کی ویلیویبلز ان کی قیمتی چیزوں اور ان کی نقدی سے محروم کیے انہوں نے جہاں جہاں وارداتیں ڈالی ہیں ان میں گلبرگ شامل ہے جی مارڈل ٹاؤن غالب مارکٹ مغل پورا یکی گیٹ اچھرا اسلام پورا شالہ مار اور مزنگ یہ الٹی گینگ جو ہے ان نو مقامات پر اپنی خرافات کی وجہ سے ریکارڈ کا حصہ ہے اب یہ پکڑا کیسے گیا ہے جی اس میں دو خواتین کو گرفتار کیا گیا ہے آپ کی سکرین پر اس وقت ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے شمیم کومل اور دوسری کا نام ہے وردہ بی بی اور ان کو گرفتار کرنے میں اب ویسلی تھمز اپ ٹو زاہد سلیم انچارج انویسٹیگیشن گلبرگ لاہور اب یہ گینگ کی کارروائی کے آتی جی کہ یہ خواتین پر مبنی گینگ کمال نوصر بازی کرتا تھا یہ ہیومن سائیکی سے کھیلتا تھا اب چونکہ اس کا نام الٹی گہیں گے تو ان کی کہانی سب الٹی کے گرد گھومتی ہے وامٹ کے گرد گھومتی ہے یہ خواتین رکشے میں بیٹھتی ہیں یا کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ بس ہو گئی رکشہ ہو گیا یا کوئی بھی چیز چنگچی ہو گیا وہاں بیٹھ کر all of the sudden گڑھم الٹی ہو 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 طبیعت خراب ہوگی طبیعت خراب ہوگی اور ایکچولی الٹی کرتی ہیں اور اس الٹی کے نتیجے میں سب لوگ جو ہیں وہ ایک استراب پریشانی کے چکار ہوتے ہیں اگر وہ ایک آٹو ہے یا رکشہ ہے تو وہ فوری طور پر رک جاتا ہے رکشے کے اندر الٹی کر دیں گی بس ہے بس کے اندر الٹی کر دیں گی ارد گرد کے تمام لوگ پریشان پینک ہو گئے اب جب انسان پینک ہوتا ہے تو وہ اپنے حواس جو ہے وہ مکمل طور پر اس ایک ہیپننگ اور ایک انسیڈنٹ کی طرف لے جاتے ہیں ایک شخص all of the sudden یوں دل پکڑ کے گر جائے گا تو میں آپ کیا کریں گے فوری طور پر اس کی طرف متوجہ ہوں گے ایک خاتون راہ چلتے ٹھیک تھاک جا رہی ہے اور الٹی کرنا شروع کر دیتی ہے تو لوگ فوری طور پر ان کی توجہ چاہتے نہ چاہتے اس کی طرف ہوگی تو جب ایک خاتون الٹی کرتی ہے تو اس خاتون کی باقی ساتھی جو ہیں اس گینگ کے باقی لوگ ہیں وہ قریب موجود لوگوں کی جیبیں ان کی ویلیویبلز لے اڑتے ہیں وہ خاتون وہیں الٹی کرتی رہتی ہے سر پکڑ کے اپنا پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے باقی خواتین لوٹنے کے بعد رفو چکر ہو جاتی ہیں کسی کا شک بھی نہیں جاتا کہ یہ بدبخت خاتونیں جو گینگ کی اصل کیے چاہ بھی یہ اصل اس نے الٹی کی میری توجہ اس کی طرف ہوئی میری جیب کا صفایہ میرا لیپ ٹاپ لے اڑا میرا بیگ لے اڑا اب ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ سٹاپس پر جو میری اطلاعات ہیں مختلف سٹاپس پر مختلف اڈوں پر مختلف مقامات پر جہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہاں پر ایک انڈیویجیل کو وہ مرد ہو سکتا ہے وہ خاتون ہو سکتا ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں ٹارگٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کی سواری میں بلکل اس کی بغل میں ٹریول کرتے ہیں اور ٹریول کرتے ہوئے کام ڈال دیتے ہیں یعنی ایک انڈیویجیل کو ٹارگٹ کر کے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ خاتون اس کی ساتھی آگے جا کے اتر جاتے ہیں اور لوٹنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ پچھلے سٹاپ پر اتر جاتے ہیں جتنے میں اس انڈیویجیل کو پتا چلتا ہے لوٹنے والا وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے یہ اُلٹی کرنے والی خاتون ہوتی ہے یا ایک عدیس کی ساتھی خاتون ہوتی ہے گود میں انہوں نے بچہ اٹھایا ہوتا ہے سو وہ کہتے ہیں نا کہ عادت اور لط پڑ جائنا حرام کھانے کی تو پھر بندہ رستے نکال لی لیتا ہے اور یہ ان سے جب ان سے پوچھا گیا باری اطلاعات کے مطابق تو دے آر کوائٹ کانفیڈنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا دیار ارننگ دیر بریڈ انڈ بٹر تو ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود صاحب آجوئے انہوں نے اپریسیشن کا سیڈیفکیٹ دیا ہے غالباً اور اپنی ٹیم کو گل بگ ٹیم کو زائد سلیم اور ان کے ساتھیوں کو اس پر اپریشیٹ کیا اور اویسلی میں بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں میرے لیے سیریس رہنا توڑا سا مشکل ہو رہے ہیں وجہ یہ کہ یہ کمال نوصر بازی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ تھگوں کی موجیں تو it is a type of تھگی بچیں احتیاط کریں when you are traveling on public transport تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کیولٹی گینگ یا پھر ساجہ باجہ تاجہ گینگ کوئی دائیں بائیں آپ کے ایسا individual تو نہیں ہے اب اس میں ہماری basic ethics کو قربان ہمیں کرنا پڑے گا ایک وقت یاد ہے نا کہ ہم لوگ کسی کو مشکل میں دیکھتے تھے تو ہم لپک کے اس کی مدد کے لیے جاتے تھے میں بڑی تکلیف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب لپک کے گئے تو نہ جانے خود ہوا میں ہو جاؤ گئے عزت چاہیں گے السلام علیکم رہا ہوں گے